الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلكم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین السادق الكریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علی صلاتا وسلاما علیک یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم محترم حضرات اللہ تبارک و تعالی کا یہ کروڑہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سب کو مسلمان بنایا اور اپنے پیارے نبی صلو اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں رمضان جیسی بہاریں اتا فرمائی اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا اللذین آمنوا کتب علیکم السیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتقون جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر حزگار بن جاؤں حضرات اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والو پر روزہ فرض فرمایا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہی بھوکھا رکھا جائے گا بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں اللہ نے ان پر بھی روزے فرض فرمائے تھے اور اس کا اہم مقصد بھی اللہ نے قرآن مقدس کے ذریعے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا وہ مقصد یہ ہے اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم پرحزگار بن جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان الببارک کا جو مہینہ ہمارے بیچ میں آتا ہے یہ صرف اس لئے آتا ہے کہ یہ ہمیں اور آپ کو پرحزگار بنا دے ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور ہمارے عامال میں نیکیوں کا اضافہ کر دے رمضان الببارک کا مہینہ ہمارے بیچ میں جلوگر ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور دوزت کے دروازے بند کر دیے جاتے اور شیعتین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے حضرات یہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت آسمان کے دروازے بھی ہمارے لئے کھول رہا ہے جنت کے دروازے بھی ہمارے لئے کھول رہا ہے اور جہنم کے دروازے ہمارے لئے بند کر رہا ہے حضرات غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے نوازنا چاہتا ہے یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ اس مبارک مہینے میں بھی ہم اپنے رب سے دوری بنائے ہوئے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کتاب السوم بہقی اور مشکات کی یہ حدیث ہے فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری عشرے کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعث فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا وہ مہینہ جس میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام کرنا یعنی نماز پڑھنا نفل تطع یعنی نفل قرار دیا ہے جو اس میں نیکی کا کام نیکی کا کوئی کام یعنی نفل عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینے میں فرض ادا کیا اور جس نے ایک فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں ستر فرض ادا کیے یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا ثواب جنت ہے اور یہ غمخاری کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لئے مغفرت ہے اور اس کی گردن دوزخ سے آزاد کر دی جائے گی اور اس میں افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھوٹ دودھ یا ایک خجور یا ایک گھوٹ پانی سے افطار کرائے اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے ہوس سے سیراب کرے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے اور جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیب کرے یعنی اپنے نوکر پر تخفیب کرے یعنی اس سے کام کم لے یعنی کام کم لینے میں کمی کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا حضرات اس حدیث پاک کو آپ نے سنا اس میں غور فرمائے اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں ہمارے اور آپ کے لئے بہتر ارشاد فرمائی ہیں یعنی آپ اگر روزے دار کو ایک خجور سے روزہ افطار کرائیں تو آپ کو روزے دار کے برابر سواب ملتا ہے اگر آپ نے پانی سے روزہ افطار کرایا تو روزے دار کے برابر سواب ملتا ہے اور روزے داروں سے بھی میری التجاہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی روزہ افطار کرائے تو مند میں یہ خیال بالکل نہ لائیں کہ میرے روزے کے سواب میں کمی ہو جائے گی نہیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اتنا عطا کرتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائیوں ہمارا دامن تو تنگ ہے میرے رب کیاں کوئی کمی نہیں ہے اس لیے آپ بھی اپنے ذہن سے اس گمان کو نکال دیں بساوقات لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہے کہ صاحب ہو سکتا ہے اگر ہم کسی کے ہاں روزہ افطار کریں گے تو ہمارے روزے کے سواب میں کمی ہو جائے گی ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے اس حدیث پاک میں اس بات کو بھی بلکل سرے سے ختم کر دیا گیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزے دار کے روزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی سواب کے اندر جتنا روزے دار کو سواب ملے گا اتنا ہی روزہ افطار کرانے والے کو بھی سواب ملے گا تو میں آپ حضرات سے گدارش کروں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو استطاعت عطا فرمائی ہے تو یہ مبمارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خوب نوازتا ہے آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے غریب بھائیوں کی امداد کریں اپنے پڑوسیوں کا خیال لکھیں یتیموں کا خیال لکھیں بیواؤں کا خیال لکھیں اور غریبوں کا خیال لکھیں حضرات آئیے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں جو مسنت احمد کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی اخیر رات میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے عرص کیا گیا کہ وہ شب قدر ہے فرمایا نہیں لیکن کام کرنے والوں کو اس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم رمضان المبارک کو ہمیں اور آپ کو عبادت ریاضت تقوی اور پرہزگاری کے ساتھ گزارنے کی اللہ تعفیق عطا فرمائے اس ماہی مبارک میں رات کے اندر کھڑے ہو کر کہ اپنے رب کی بارگاہ میں تحجد کی نماز ادا کریں اور نفل نماز کا احتمام کریں نماز تراوی بڑے ہی سکون اور اچمنان کے ساتھ ادا کریں نمازوں کی پابندی کریں روزے کا احترام کریں ایک بات اور خیال لکھیں آپ جاتے جاتے میں آپ کے سامنے چونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے یہ مختصر بات آپ کے ذہن میں ڈال دوں کہ جو ہم نے روزہ رکھا ہے شریعت میں بے شک روزہ صبح صادق سے لے کر گروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا نام روزہ ہے لیکن یاد رکھے روزے کی اگر پاکیز کی چاہتے ہیں تو آپ اپنی نگاہوں کا بھی احترام کیجئے آپ اپنی زبان کو بھی اپنے قابو میں رکھئے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو بھی قابو میں رکھیں اب اس کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے برے چیز نہ دیکھیں اپنے زبان سے برے کلمات نہ کہیں اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے کوئی غلط کام کوئی غلط جگہ نہ جائیں اس لیے کہ روزے کی جو طہارت ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے لہٰذا آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں میں یہ التجا کرتا ہوں رمضان المبارک کے مہینہ ہے اس میں خوب خوب عبادت کریں اور اپنے رب کی بارگاہ میں گروزاری کریں روئیں گڑ گرائیں اپنی جو ہے پریشانیوں کا حل چاہیں اور جہاں آپ اپنے لئے دعا کریں وہاں اس گنہگار بندے کے لئے بھی دعا کریں اپنی نیک دعاوں میں شامل رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ